الحمدللہ الحمدللہ اللذی اعلا منزلت المؤمنین بکریم ختابه ورفع درجت العالمین بمعانی کتابه وخص المستنبتین منہم بمزید الاسابت والسواب والصلاة على النبی واصحاب والسلام على ابي حنیفة و احباب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکھ یا رسول اللہ حمدِ بِعَحَد مَرْخُدَائِ فَاقْرَا آنکِ ایمان داد مُشْتِ خَاکْرَا ہزار بار پشویم دہنزِ مشک و گلاب حنوز نامِ دوگفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم اولادِ علی مذہبِ حنفیادارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی گرامِ قدر حاضرینوں سمیم اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو میلاد شریف دے افضل و عالی اور پاک مہینے دی جماعت المبارک بھی پہلی نشستے اللہ تعالی انج منان دی توفیق دی میں جمیں اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہے محبانِ اللہ میلاد شریف منان دی سارے مسلمان تیاری کر رہے ہیں اور اے ساڑھا محبتِ اے ساڑھا پیارے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلادنو بہت آلہ طریقے نار بنانے آنے لیکن کچھ چیزیں اس دے اندر افرات و تفرید تا شکاروں حضور 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 میں اگے بھی اندھا ہونا کہ گال کرنی مدیئے اکو بندیان خود فیصلہ کرنا چاہیدہ ہے بگال ذین نال ٹچ کیتا ہے یا نہیں کیتا نبی پاک سرکار ہار پیر دے دین روزہ رکھ دے سا جدو پیر دا دین نونا یعنی جنو اسی سوار سدنے منڈے تو حضور ہار پیر نو روزہ رکھ دے سا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سو مل اثنی حضور تو اے سوال پوچھے آگے کہ سونے آن آپ پیر دے دین روزہ کیوں رکھ دے ہو یعنی اس روزہ رکھن بھی وجہ کیے روزہ عبادت رکھے آن لاباست جاندہ ہے لیکن وجہ کی پوچھنا بھی کوئی مقصد دے دسہ بھی مقصد ہی گیا ہے حضور نے اشاعت فرمایا فیہی بلکتو وفیہی انزل علیہ فرمایا اس دن میرا ملاد ہویا سی اور اس دن میرے تو قرآن دا نزول ہویا سی حضرات محترم اگر میرے نبی نے اپنی ملادت دن روزہ رکھ کے ملاد منایا ہے تو سن اے دلیل مل گئی کہ ملاد ہے سہی مناند طریقے میں فرق ہو سکتا ہے اور وہ جڑا غیر شریع ان چھڑ دے ملاد دا ہر او طریقہ کا جی دے اتے شریعت ان اعتراض ہوئے ان نہیں کرنا چاہیے اور او ملاد نہیں انو ملاد کہنا جائز ہے جنہ شریعت نہ ٹکرائے ہو تے نہیں نا ملاد میلاد ہوئے جنہ شریعت تابع ہو کے چلے چاہیے چند چیزیں دے نشاندہ ہی کرنا مقصود ہے مسئلہ ہڑے شہر وے چھو یا کس جگہ تے بھی ملاد شریف دا جدو جلوس چلتا ہے تو جڑے ملاد جلوس نو لنگر تقسیم کرنا رہے حضرات ہوں دے دوسی انہیں ملاحظہ کیتے ہی ہونا ہے وہ چھتاں میں چڑے ہوں دے اور لنگر تقسیم نہیں کر دے لوگاں نو لنگر مار دے دے سمجھا گے وہ اتنے بدتمیز لوگ نے اور رسول اللہ سرکار دی شریعت دا اور دین دا اور ملاد دا ٹھٹھا کرنے آلے لوگ نے ہوگی وہ رسول اللہ دی میلاد شریف دی توہین کر رہے ہوں جڑے لوگاں جوس مار دے اور وہ پھر لینہ لے بھی کچھ بیچ بیس ہی ان دن سارے انتے میں نہیں کہنے وہ نہ اتھے بیٹ بنا دی وہ پھر انہ دے ہتھانتے جوس پھٹ جاندے اور اوہ دے چھٹے تمام شرکات دیگ دے اور وہ چاولان دے شاپر گرم چاول دی وجہ تو نرم ہوئے ان دن وہ ہاتھ رچ پھٹ جاندے اور جتنے شرکات جلوس دے ان دن کسے دے پیراں تھلے آرہے ہیں ان دن کسے دے اتے گر رہے ہیں ان دن کسے دے کس طرح گر رہے ہیں ان دن تو کیا آپ اے سمجھ دے ہو کہ ایسا میلاد منان الحضور راضی ہوندے رزق نو زائے کرنا اے تے ویسے ہی گناہ ہیں رسول اللہ فرمان دے رزق دی قدر کریا کرو اے جس قوم چون روس جائے موڑ ادھے بڑی مشکل پلٹ اللہ سانو رزق دا عدد کرن دی توفیق عطا فرمائے میں توفہ نصاب حیدر سنظامی میں پڑھا دین کتاب یا شاید کسی اور کتاب بچ پڑھا کہ روٹی دے آداب دے خلاف روٹی دے اٹھے سالن رکھ کے کھایا جائے آپ مو سمجھ جائے کہ امومن اسی ایسا کرنے روٹی اسی پلیٹ جگتیں بھی استعمال کر رہے بلکہ میں شادیاں میں شرکت نہیں کر بچ پلیٹ جوانی میں شرکت کر روٹی بطور ٹیشو بھی استعمال کر دے یعنی کھانا کھا کے وہ اپنے ہاتھ روٹی نہ صاف کر رہے دے اور روٹی دے ایک سالن رکھ کے کھانا اے روا نہیں اے نہیں جائز روٹی دی عزت کر بلکہ بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ روٹی رکھ دیتی جائے گندم دی جو دی روٹی رکھ دیتی جائے تکیسے اور چیز نو اڈی کو نا بھئی انو سالن آگے تھے میں کھانا روٹی اس گل نو رزق اس گل نو پساند نہیں کر بیت اپنو سو جائے تو جس بندے روٹی دی قدر کیتی ہے اللہ ان روٹی عطا فرمائی جس روٹی دی قدر نہیں کیتی روٹی رو دے گل روس جاتی سو اے حضرات محترم میں اپنو فیل صرف اتنا دست دینا کہ کھانا کھانا اے آرٹ پورا ایک آرٹ کھانا 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 پیش کرنا می آرٹ ایک انگریزی نام لے رہے ہیں ویسے یہی دست دینا کہ کھانا کھان دے بھی آداب نہیں کھانا کھوان دے بھی آداب نہیں شریعت میں بیان کی تے نہیں دے اتنا تفصیل نہ گفتگو کرانگی فیلال اتنا عرض کرنا مقصود دے اے جڑا شرقائے جلوس دے لنگر پھینک رہے ہیں اے سواب دی بجائے دیر سارا گناہ لے کہ او بندہ اپنے چھتو تھر لے رہا سواب لے اے در اوپے ترے کسی لنگر تقسیم ہی نہ کر کرو کیونکہ تسی تے گناہ لوٹ رہے ہیں لٹنا سواب تسی گناہ لوٹ رہے ہیں اے طریقہ غلط میلاد صریف دے جلوس دے شرقان وہ یہ چاہید ہے کہ جس جگہ تے لنگر تقسیم ہو رہے ہوئے اگر تو انہو با وقار طریقے نڑ مل جائے تو ہلو زور بازو نڑ حاصل کردہ لنگر لنگر نہیں رہے جاندہ ہو تو تسی مال حریمت بنا رہے لہذا انہو اپنے زور بازو ناصل نہ کرو اپنے مقدران اور ملن دیو اب انہو سمجھا گئے دوسری چیز دوسری چیز ارز کراؤ جڑے شرق آو تسی سکوٹر کٹ لے ہوں دیو انہو لگتے بیجان دیو کچھ جڑے من چلے لوگ نے انہو بیسریاں کٹیاں ہوں دیو کچھ جڑے نے انہو سکوٹر ریس لائی ہوں دیو بھائی تسی حضور دے جلوس ملاج شریف دے چائے سکوٹر بجائی بھر دے سارا سال سکوٹر بجان دے ایک دن پیدل چل چل کرو ضرور تسی سارا چل مرحبا یا جو بھی اس وقت مناسب لگے عبادت دی نیت جلوس شریف اور انٹرٹینمنٹ اور پکنک دی نیت جلوس شریف نہ ہو اللہ سالوں صحیح تو فیق عطا فرمائے باوزو ہونا چاہی کپڑے صاف ہونا چاہی خوش بوزو لگی بندے رو انج ہونا چاہی جمیں بہت زیادہ خوش اور عید دینا دی جس جگہ تے علماء بیان کرن دورنل سنو جس جگہ تے روکیا جائے روکو جس جگہ تے چلایا جائے چلو اور سارے لوگان جلوس میں شرکت کرنی چاہیے سب چلو سب نکلو اے ازاد محترم اے گرام قدر حضرات اے جلوس دا شید دول اس طرح ہونا چاہیے جڑے بندے لنگر فینک دیں انہا دی خدمت وچ اتماع سے کہ مہربانی کریا کرو جلوس دی توہین نہ کریا کرو جلوس دی توہین کر دے رہے اللہ کریم اپنے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صدقہ شانون جو رسول اللہ سرکار دے دین دے ایسے نشانات نے انہ دا عدب کرن دی اور احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ رذیر نماز جمعت المبارک ایک بجے پڑی جائی جامعہ مسجد نور ویچ اور ڈیڑھ بجے جلوس شروع ہو جائے گا اور رات نوم مسجد نور دے اندر پھر محفل میلات شریف ہوئے گا اور اشاعت نماز اباد لنگر شریف لے اتمام ہوئے گا اشاعت اباد لنگر شریف احتمام ہوئے گا انشاءاللہ کچھ ساٹھے ماشاءاللہ دوست بڑے اچھے نے وہ بارو ہوندے نے لنگر کھا کے بارو انکارتی شریف لے جانے انہا کدی مسجد اوندی کوشش نہیں کی ساٹھے لنگر اندھے ایتھے ازور دا ذکر اندھے چوک اچھ کھلار کے پوچھو پائی جی دیوان نہیں کھن دے تو انہا کھن آکھا دے نہیں سمجھ جائے گا چوک چوک اچھ کھلار کے پوچھ دیوان کھن دے آکھا دیوان سرکار آکھا ذکر تی لنگر لنگر بھی آکھا دے اس سے کھا کھن دے ساٹھی دیوان کی لنگر آکھ تک کھن لنگر کھا لیا بس باقی مولوی کام کھن 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 تو نا دی خدمت تجمی گزارش لنگر کھاؤ لنگر بھی دے رہے لیکن لنگر کھا کے ذکر سنیا کرو علماء اکرام تی شریف لائے اند اکر سرکار دے تین سمجھ کرو تاکہ مقصد تورا ہو سکے بھئی آپ سمجھ آگئی اگلی بات سارے دوست ذہن دے اندر رکھ لو فقیر دا اے خیال بندہ اے نا چیز دا کہ میلات شریف دے موقع دے ہر بندے نوں اپنے گھر دکان بزنس گٹی مٹسیکل کوئی چیز بھی ہو دیکھو انہوں اپنی اس حد دے مطابق تھوڑا بہت ضرور سجانا چاہیے بھائی پتا تا لگے نا بھائی اے ملاد آڑے نے ملاد شریف تا چند چڑ گیا ساڑے جے شہر آڑے اڑکدے پہن بھائی جے پتا کوئی نہیں ملاد آگئی ہے یہ نہیں کوئی سی بھی جنڈی شنڈی لینی آئی سجنوں عرض ہے کہ فرض کوئی نہیں جنڈی لانی جنڈا لانا یا لائٹنگ کرنی فرض نہیں لیکن اے ساڑا شیار پان چکی آئی سنیا ساڑی علامت سنیا ملاد منا آنا لے لوگ جگین کرو تو سی تے چو کھلے ہو جاؤ سو ٹراغ لگ میلاد شریف دا پرچم اہل سنت نو اللہ نے عدا کر دیتا ہے تے جی توان راب سونے دے چھڑی آئے تے بندیان نہیں تو زمین پائے آئے تے انہ چھڑو دو کو جنہ ہون سور پہ دیتا ایک لیٹنگ لیو لڈی ٹیم دی دے دو سو دی لٹکا چھڑی ہو جان ہو سکتا سائن اے عدا زیادہ نہ کرو اعتدال نہ ضرور کرو زیادہ نہ کرو پر اعتدال نہ کرو باد بندے صرف آن دن بابارہ نہیں سجا مانگی نہیں تو سجا پتہ لگ مراج شریف رو ہو گیا کوئی ملاد بارہ دن متعین بابارہ تو اگر پیچھ ملاد نہیں ملاد سنی سارا سال کرنے آ سارے بھائی اج تو ہی جا سجاؤ دکانہ پورا شہر سجیا ہونا چاہی دے گلیاں تے بادار سجے ہونا چاہی دے پتہ لگ سرکار مدینہ آ رہے اے سرکار تھی آمد کی خوشی منا رہے نے ازور دے دیوانے من بھی ایک بندہ دست آئی چور ہے بھائی ہی اکبر مارے حالت دست آئی تھے اے بھی جنڈیاں بھی اچھ دے نا ہن مجھ میں کوئی نیا خیبہ اعلان کرے سارے لین مجھ اگر اگر کوئی زوارش کی تھی جنڈیاں بھی کبھاو ساڑی ہیں اگر ایسا کوئی نہیں مجھ میں دست لے بھائی ایک بندہ بھی آیا جنڈیاں لین جنڈیاں نہیں لین دے بطیاں نہیں لین دے وہ بھی آیا تو ساکھ بھائی پیار میں نہیں دے یہ اندن باس یہ کچھ ہے بھائی باس چھو تو آتے جنڈیاں دے جوڑ کوئی نہیں دوسری کی کر نہیں آتے ان آگو آگو ساری گڑی آڑیاں چھوڑ نکے پوچھ دے باب نبی ساٹھا کوئی نہیں تو جی جو ساری گڑی لائے لائے دو بھین بھی دے چلو چھوڑ رادی ہو جان مطلب ہے ایک معاول بڑا ہو رہا تاکہ ادار دوجہ بھی شامل ہو جان معاول کرو ملاد شریف دا اور خبر ہو کہ ملاد شروع ہو گیا ملاد آگیا سارے سنگی اس لے اندر شرکت کرو اور اس اعتبار نہ شرکت کرو جی میں تو اٹھی خدمت چرز کیتی بادو اتنی ارج کرنا کہ جد اس کی گلیاں تے بادار سجینے تا میں حضور ہوش ہون دے لیکن اگر اپنے چہرے نو حضور تی سلط نہ سجا لیے تے تا میں حضور ہوش ہونگے اگر اسی دو دے گاں لنگر پکانیاں نے اسی وہ ایک دیکھ پکا کے کسے غریب دی مدد بھی کر دی ملاد شریف تے ملاد شریف تے زیادہ سرچ کر کے بھی کسے غریب نو دوائی دی لنگر دی تا اور تے لے دیو تو تم ہی جائے اس حقی ملاد دی مقصد رسول اللہ رضی کرنا نا بھئی جس بندے نے میں اپنی زندگی اچنی تکیا کہ ملاد کرنا لے غریب ہو گئے تے جڑے نائے کر دی اور پتی ہو گئے اتھ یوں بھی لگے پھر دن تو اتھ یس بھی لگے پھر نیا تے باڑے امیر نامی گزارے آڑے بھی رہ رہ تو بڑی گال لے آخر تے مڑمر نہیں نہیں ملاد آلے ہمیں مر جانے دور جانے سو ایک ارزہ کہ ہر بندہ جتنے بیٹھے ہو ہر بندہ ملاد کروائے اپنے گھر میں وہ دے واسطے علمان بلان دا کوئی ضروری نہیں عالم بلائے جان دے ملاد اندر نہیں اتھ کلو جلے پی تے بندہ لئے سکتا اتھ کلو مٹھائی تے بندہ لئے سکتا گھر رکھ کے کسے نات خان دی نات کسے عالم دا ملاد شریف دا بیان مبیل چکا ڈکے لا کے تے آپ تلاوت نات کر کے تے مٹھائی آپ پہ کھال یا ملاد دی نیت تا میں ہو جائے گا لیکن اے کوئی ناکھے بھم ملاد کرنا نہیں ملاد سانو سارے لو اپنے گرائن چھ منینا چھ اس تو تھلے دے کوئی ناکھ جیڑی روٹی گھر پکے دے او روٹی رکھ لو ملاد تی نیت تے ات ات نات پڑ کے آپ پہ کھا لیا دے او اٹی علی مائی آر اے تے اکھ نالے ہوا دے نمبر بیچ سامن تی اسی بھی حضور دے ملاد دے ہو ہی گئے ملاد سارے کرو سار ہے ناکھ ملاد شریف کرنا چاہیے کوئی بھائی بھی اس تو محروم نہ رہ جائے جیڑے دوست اب آپ تشریف فرماؤ اپنے ملاد شریف دے پیسے آئی چون یا ویسے حضور دی آمد دی خوش چکی سے صدقہ خیرات کوئی زکاة فنڈ دینا ہوئے تو مدرسہ دے طلبہ بار بیٹھے ہندے نے انہ بھی ملاد شریف دے حصہ ضرور دے آج دوسری چیز میں عرش کرا جڑے صاحب مال صاحب استطاعت جنہ نے زمینہ چھو منجی چکی یا چک دے پہ اپنے مال چھو فصل چھو اشر کٹ کے ضرور مدرسہ اند دے تاکہ مدرسہ احل سنت نظام اچھے طریقے نل چل سکے اللہ دے دین لے مجاہ تیار ہو سکن اشر ضرور سٹالز اور پہاڑیاں رات نو بی بیاں کرائیں چھو نکل دیا نے اور جا کے اونا پہاڑیاں نو بین دیا نے بندے بھی ہوتھے اندے نے اور او بھی بین دے نے پہاڑیاں بین دے نے یا بی بیاں بین دے نے دونہ نہیں پتائیں عورتہ ہوتھے گئیں اندیاں نے بے پردگی اندیے تو ایسے کام دا بلکل کوئی فیدہ نہیں یہ جائز بلکل نہیں کیونکہ شرع شریف نو عورتہ پردہ مقصود شرع شریف نو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا یا عورتہ وہ اپنے گرہ میں جربہ کرو وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّ مِن آیات اللہ وَلْعِكْمَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اور تو تو ان بار نکل کے رات انہوں پاڑیاں ویکھنا جاید نہیں اے خواتین اسلام اپنے گرہ اندر ربیہ کرو میں انتے انہوں نہ بندیاں نہیں سمجھ نہیں ہوں دی جڑے شامہ بیڑے انہوں نہ دینا چلیے تو ان پاڑیاں میں حال آئی بھئی تُسی کیس پاس سے ٹرے ہو فَانَ اللَّهَ تَا قُرْآن نہیں آگیا میرے نبی تَا فرمان نہیں آگیا تُسی کدھی عورت نو مسیطے جمعے تھے انہوں نے آگے تھے جمعہ فرض ہے پانچ ملے نماز پڑھتے ہیں کدھی ارغان انہوں نے یہ بی بیاں کیوں نہیں انہیں سنس نہیں کم کرنا جدو شریعت عورت نو مسجد چو فرض نماز پڑھ نماز تھے نہیں یعنے دیں دی جب پانچ ملے کھناست شریعت کی میں اجازت دیں دی عورت جائے سو جڑے بھائی پانچ ملے بنان دے ہو مربانی کرو ان نماز تے بیئے کہ مناسب لائٹیں اور سجابت کر لیا کرو لیکن ایسی چیز نہ بناو جن دی وجہ تو عورتان گروہ نکڑنا پوے اور فتنے دا باعث بنے الفتنة شد من القاتل بھائی فتنے تو بچو فتنے پیدا نہ کرو جڑا سوے فتنے جگائے ہوتے اللہ دی لعنت ہوندی کہ فتنہ ستا پہ عورو اسنو اٹھا رہے گے اٹھا اے کم نہ کرو اور میں یا کھانگا کہ بنا نہ لے جسا اکھے نہیں لگ دے تو سی تے لگو مائین آکھا کرو گار پہ جاؤ مسلح بچھا کے حضور درود پڑ ملا دے مسلح بچھا کے نفل پڑ ملا دے مسلح بچھا کے حضور دیا نا تا پڑو درود شریف پڑو محفل کرو اے ملا دے قرآن دلاوت کرو کھانا اچھا پکاؤ دکھاؤ اے ملا دے بار نکل کے بے پردہ محول سیل کرسمس نہ بناو ملا 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 ران دے بکنگ نہ بناو تو اڈی میر بانی ملا عبادت اور عبادت نو عبادت طریقے تے رکھو ملا ملا مناو لیکن شریعت دی حدود دے اندر رہے مناو ہر او کام کرو جڑا شریعت جائے دے اید دا موقع خوش مناؤ دوستہ باپنو ملو اچھے کھانے بکاؤ اچھے کھانے کھلاو گھار والیان اچھے کھانے واسطے انفراخی کرو نا دے وزق دی فراخی کرو اچھا کھانا پیش کرو حضور سرکار نا محبت دا ادار کرنا نا نا تلاوت کرو حضور سرکار آمد تے اپنے گھر سجاؤ کہ ساڑھے نبی سرکار دا ملا دے لیکن کم نہ کرو جس شریعت نراض ہون دی ہوگے سب تو مقدم حضور دی شریعت ہے ملا سجان کا مقصد بھی شریعت دا اجراء کرنا اور شریعت پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے اے عزیز آن محترم وغیرامی قضر آبا اے جنین چیز آپ دی خدمت جبیش کی دی انہیں یاد رکھ آجے اور انہ تے میرے بھائی عمل کرن دی کوشش کر آجے بچے بار بیٹھے جامعہ دے انہیں ضرور بر ضرور معابنت کرے اور اپنے اموالی چو اشر اور زکاة نکال کے مدارس دی خدمت کریا کرو اللہ کریم اپنے محبوب کریم سرکار دا صدقہ سارے ساتھ انہوں حضور دے بلاد دی خوشی جو بڑ چڑ کے عصہ لہن دی توفیق عطا فرمائے میں دیکھ یا ایک سال میں کلوس شریک سام تو ایک بندہ انہیں میٹھ یا روٹی پکائی دی اوہ بکائی آئی اوہ ارام نال مجلوس دے تردیان تردیان بندیان بندہ پیا میں بڑا پیارا لگا کہ یار مٹھائی نہیں سی خرید سکتا پر ایس گوڑے چاٹا رلا کے یار روٹی بکا کے کسے بندن ملاد واسطے دے ہی لئی اپنے رنگ جیس بھی یار راضی کرنے بھی کوشش ضرور کی تی تی سائیاں ہوئے دے نڑ بھی راضی جائنے جائیں جائیں جتنا جتنا کسے گل ہوئے جتنی کو طاقت دا مالک ہوئے حضور سونے دا بلاد بڑ چڑھ کرو خوشیاں مناؤ چڑھیاں لاؤ گھر سجاؤ گلگیاں سجاؤ بندیاں پتا لگے رسول اللہ سرکار دے دیوانے انہ حضور دے انہ دی بڑی خوشی ہے کیوں اللہ فرما دے تو تحديث نعمت کرنا تو شرعن ممنون نہیں ہے نا حضور تو بڑی نعمت کے لئے کائنات دی سب تو بڑی نعمت رسول اللہ نے محمد نعمت اللہ محمد تی اللہ دی وزیم نعمت نے تو میرا رب تے فرما دے یا بنی اسرائیل لذکر نعمت اللہ تی انمت علیکم وانی فتغلت کم علی آلامین اے بنی اسرائیل تو ان آلامین تے فضیلت دیتی اس نعمت تا ذکر کرو تی سان اللہ نے ستر امت تے کل جہان دیا بندیاتے کنتم خیر امت اخرجت لن ناس تا 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 حضور دی وجہ تو دے سانوی سردار بنایا اون سی بنی اسرائیل سردار ہو گیا نسبت مصطفیٰ تو ساٹھا زیادہ اکبر دائے کہ اس نعمت نو یاد کری اللہ فرما دے وزکرو نعمت اللہ علیکم اسکنتم آداء میلاد بڑ چڑ کے مناندی تو فیق عطا فرمائے بارہ ربی اور نور شریف سارے دوست جڑے قرب و جوار والے و بندہ والے و با دی بستی دعائے اور دعائیات کر لو اشاعت نماز تو باد لنگر بھی دیانگے خوب دیانگے حلوہ بھی دیانگے ہاں جی نالتہ چھڑیے نا مینیو کی حلوہ دیانگے علیم دیانگے دے انشاءاللہ نال چائے دیانگے تو بندہ ہوتے کھلانگے کھا کے تو انہوں ایک باری مسیحتیں بھی ضرور لیا آمد آج انہیں پھر بھی نکڑنا ہوئی دی بڑی مردی انہیں ایک باری کھوا آکے مسیحت لے انہوں سارے بھائین دعوت جانگا کہ سارے بھائی اس اتنا مسجد جڑی نا وہ بھر جائے اور حضور شریف سرکار دا ملاد ہو جائے اور سرکار دے ملاد ایک دن جاگ لما گے تو بہتر ہو جائے گا ایک دن ٹور لانگے تو اللہ بیماریاں دور کرے گا حضور دے مطلب میں تو اے گرنا اب ان سائیاں سدیا نہیں انہوں آوے کی ہاں تو ایسے اس بندن سوچنا چاہیتا ہے جن سائیاں بارہ ربی دن ہی نہیں سدیا بہتر آج بھی مسیطے نہیں ہونا چل چھوٹی کار وہ آن دن میں کوئی بندہ دی دو بیلی سن مسجد کل گر لگے ایک آکھا بھئی یار میں نماز پڑ نماز دوجہ آکھا پڑ پڑ ٹھو کری تونکہ جن بار کھلوتا ہوئے ان سوڑ باری پہ ہی اوہ نماز پڑی کون وزائر بندے باہر جانا وضو کرنا نماز پڑ نہیں ہو تو بار جن کھلوتا حال انتظار کچھ دہ پہ تین بار کھلی شیع نہیں آن دین دی اندر آرے دی اوہ سوڑے ہوتا کہ بھائی آج جی میں کسے شیع تین اندر نہیں آن دی تا کوئی شیع ہے جن اندر نہیں آن دی تا یہ میں کوئی ہے جن میں مردی ہوئی تو میں نکل نا اللہ ہوتا تو بھائی کوئی مجبور ہوتے نا انسائی نہیں آن دی یار ڈا ڈی پکی ہوتی یہ وہ پوش دن کی لنگر کھالا اگر مولوی آل نہ یہ نہیں صحیح وہ بھائی آت بڑی گل دس یا بلکل میں نا تون ان چھوٹی دے میں لنگر کھا کھو میں آیا تو سی جو گھن لے آنا گی سی بار کھلو گھن لے آئے بھائی بھائی جائزہ لگیا تھا لنگر کھا گھر جان آنا لیکن بھائی لنگر کھا گی بھائی بھائی اللہ کریم اپنے عبیب دا صدقہ اس بند دے لنگر دا تمام صرف ایک بندہ کر رہے سنی ازور دے دیوانے میں صرف ایک بندہ ہے جیس سارا اعتمام لنگر دا اپنے دی ملے باقی سارے خراجات جلوس دے میداد شریف دے ایک بندہ جیس نے اپنے دی ملے جی جلوس شریف دے معافل ویج علامات جتنا خرچہ ایک بند نے حاجی غلام احمد صاحب ارنا کہا ہر سال دین دے حاجی تنویر صاحب نے ہر سال لنگر دین دین ایس واری ارنا کہا اپنا لنگر آسی دی جتنا لنگر ہوگا اس ساٹھے دی اللہ انہ برکت دے اللہ انہ خیر دے ہر سال ملات خرچ کر دی غریب بھی کوئی نہیں ہوئے اللہ اگر نرو بار ہی دین دا پہ اللہ ساٹھے تو بھی خرچ کر دی تو فی قطع فرمائے وما لئی اللہ